کراچی کینگز کی لگاتار آٹھ شکستوں کے بعد وسیم اکرم کا بونڈری لائن پر بابر آزم پر تنقید کرنا بابر آزم کے والد اپنے بیٹے کے دفاع میں میدان میں کود پڑے ہیں انسٹاگرام کی پوسٹ پر بابر آزم کے والد آزم صدیقی نے اپنے بیٹے کے بارے میں لکھا کہ دعا ہے کہ آؤٹ اف فارم بابر آزم کی فارم میں بحالی ہو اور ان کے اوپر جو فارم خراب کا جمود چلا رہے یہ جمود جلد چوٹے بابر آزم کے والد نے کہا کہ ان کا بیٹا نہ تو گھبراتا ہے نہ ہی ان کا بیٹا محنت چھوڑتا ہے اور نہ ہی ان کا بیٹا مایوس ہوتا ہے بابر آزم کے والد نے مزید کہا کہ بابر آزم بھرپور محنت کر رہے اور دنیا کے بڑے بڑے بلے باز بھی آؤٹ اف فارم میں چلے جاتے ہیں اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ کوئی کھلاڑی آؤٹ اف فارم چلے جائے وسیم اکرم کی بابر آزم کو بانڈری لائن کے اوپر جا کر باتیں سنانے کے ویڈیو جب سے وائرل ہوئی ہے تو بابر آزم پر بھی تنقید ہو رہی ہے کیونکہ ان کی کپتانی میں کراچی کنگز لگتار آٹھ میچز شکست کھانے کے بعد پاکستان سپر لیگ دوہزار بائیس کے ایڈیشن کے پلے آف مرحلے سے آؤٹ ہو چکی ہے ایسے میں جب بابر آزم کے فینز ان کے حق میں میدان میں آ رہے ہیں تو بابر آزم کے والد بھی میدان میں کود پڑے ہیں بابر آزم کے والد نے مزید لکھا کہ بابر بھرپور محنت کرتا ہے اور آؤٹ اف فارم ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے ہر بلے باز آؤٹ اف فارم چلا جاتا ہے لیکن بابر آزم کے والد نے ان کی کپتانی کے اوپر گفتگو نہیں کی کیونکہ بابر آزم پہلی مرتبہ کراچی کنگز کے کپتان بنے ہیں آگے جا کر بابر آزم کے والد لکھتے ہیں کہ دعا ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف سریز سے پہلے بابر آزم کی فارم بحال ہو جائے کیونکہ آسٹریلیا چوبی سال بعد پاکستان کا دورہ کر رہی ہے وسیم اکرم کی تنقید کے بعد بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں وائرل ہو رہی ہیں اس پر بابر آزم کے والد نے لکھا کہ فینز دل برا نہ کریں بابر بہت محنتی لڑکا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ محنت کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی کراچی کینگز کی ٹیم کو پاکستان سوپر لیگ دوہزار بائیس کے اڈیشن میں اچھے نوٹ کے اوپر اختتام کر سکے بابر آزم کی قیادت میں کراچی کینگز پاکستان سوپر لیگ کے ساتھویں اڈیشن میں کوئی ایک میچ بھی نہیں جی سکی ہے جبکہ بابر آزم پر سلو بیٹنگ کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے وسیم اکرم کا بانڈری لائن پر جا کر بابر آزم کو ڈانٹنے پر وسیم اکرم نے بھی اپنی وضاحت جاری کر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ بابر کو ڈانٹ نہیں رہے تھے وہ بابر کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ کرس جارڈن اور باقی جو فاسٹ بولر ہیں وہ یورکر کیوں نہیں کروا رہے ہیں بعد میں وسیم اکرم نے ٹوئیٹ کر کے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ کی وضاحت کی جو انہوں نے آج صبح جاری کی تھی جس میں کہا گیا کہ وہ بابر آزم کو بولرز کے حوالے سے بات کرنے کے لئے بانڈری لائن پر گئے تھے بابر آزم اس وقت سخت پریشر میں ہے اور ساتھ وسیم اکرم بھی پریشر میں ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ وسیم اکرم نے جو ٹیم منتخب کر کے بابر آزم کو دی وہ اسی لائق تھی کہ وہ تمام میچز ہار جاتی